نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو اوپر آ چکا ہے جیسے جوتے کا ایک طرح دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹنے والی ہے سارے کے سارے فرقیں جہنمی ہوں گی سوائے ایک کے پوچھا گیا کہ اللہ کے حسول وہ ناجیہ فرقہ اور جہنم سے بچنے والا جنت پہ جانے والا فرقہ کونسا ہوگا آپ نے فرمایا نام نہیں بتایا نام نہیں بتایا بلکہ نہج بتا دیا منحج کا مفہوم سمجھ میں آگیا منحج بتا دیا نام نہیں بتایا منحج یہ اصل ہے منحج کیا ہے میں جس پر ہوں و اصحابی اور جس پر میرے صحابہ ہیں اب سوال آپ کریں گے میں جس پر ہوں سوال یہ ہے کہ نبی کس پر تھے قرآن ایک منہ اس کا جواب دیا ہے کہ آپ کہیں بھی یہ میں اس چیز کی اتباہ کرتا ہوں میں اس چیز پر ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر دو قسم کی وحی ہوتی تھی ایک وحی مطلوع یعنی قرآن حکیم ایک وحی غیر مطلوع حدیث یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں وہی ہوتی تھی اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں آپ نے امت کو دی ہیں اور آپ نے جو ملا تھا وہی دیا ہے اور آپ نے کہہ دیا تھا کیا میں نے پورا کا پورا پہنچا دیا میدانِ عرفات میں اور تمام لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا تو وہی دونوں چیزیں جو آپ کے اوپر اتری تھی وہی امت کو پہنچایا تو لازم یہ آیا کہ جو آپ نے امت کو دیا وہی چیزیں آپ کے اوپر اتری اب آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں میں جس پر ہوں اب ظاہر ہے میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں ظاہر ہے کہ جس پر آپ ہیں اسی پر آپ کے صحابہ ہیں سوال یہ ہے کہ کس چیز پر آپ ہیں کہ اسی پر صحابہ کے صحابہ بھی ہیں بتایا گیا میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے روح پر وہی کی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا چیز وہی کی گئی ہے آپ کے اوپر وہی جو آپ نے امت کو دیا ہے کہ جسے مضبوطی سے پکڑنے کے بعد آدمی گمراہ نہیں ہوگا آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ کے اوپر دو چیزیں وہی ہوتی تھی ایک وہی مطلوع یعنی کتاب اللہ اور دوسرے وہی غیر مطلوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور آپ کی سنت اسی پر نبی تھے کتاب پر اور اس کی تشریح آپ نے اپنے طریقے سے کی اور اسی کو اپنایا صحابے کرام نے اچھا ایک نکتہ یہاں پر اور بھی ہے کہ میں جس پر ہوں لیکن ماتوف لا کر کے 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 واصحابی کہنے کے اندر نکتہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جو وحی اتری آپ نے اپنی سنتوں اور احادیث کے ذریعہ اس کا ایکسپلینیشن کیا بتایا اب اس طریقے کو صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہمیں سمجھنا ہے ماتوف لا کریں